میں سارے ساتھی ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں مقدوم زینکوریشی صاحب اور میں خود یہاں پہ اس وقت راداری زمانت کی یہ موجود ہے اور یہ ستم زریعتی یہ ہے کہ اس وقت موسن نقوی بھی میں نے سنا ہے کہ اس وقت شاور شہر میں موجود ہے اس کو شکر کرنا چاہیے کہ ہم لوگ تختون لوگوں میں ہماری روایات ہوتی ہیں کہ مہمان کسی کے شہر میں یا گھر میں آتا ہے تو ہم لوگ پھر اس سے اس سخت لہجے میں بات نہیں کرتے جو کہ ہم لوگ کہیں اور کرتے پر ایک میں بات ضرور پوچھ گا موسن نقوی سے کہ تمہیں جس وقت حیرت پختون فاقی ابھی ضرورت پڑی ہے حکومت کی تو تم وہ اٹھا کے یہاں پہ آگئے ہو پختون تحفظ مومنٹ کے نہتے اور معصوم زرگے کے ممبران پہ تمہارے آرڈرز پہ جو گولیاں برسی اور چار لوگ شہید ہوئے اور تیرہ سے زیادہ زخمی ہوئے ان کے خون کا حساب تمہیں دینا پڑے گا شابال شریف کو اور ساروں کو دینا پڑے گا تیرہ سے زیادہ زخمی ہوئے موسن نقوی اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم ہمارے عزت پہ ہارڈ ڈالو وزیرالہ خیبر پختون خواہ علی امین خان کو ریسٹ کرنے کی تم کوشش کرو تمہارے آرڈر پہ ہوا تھا شابال شریف کے آرڈر پہ ہوا تھا دی جی رینجرز تم اور آئی جی اسلام آباد تمہارے آرڈرز پہ وہ لوگ اندر گئے تھے خیبر پختون خواہ ہاؤس میں جو پہ جو کہ خیبر پختون خواہ کی زمین یا تیرٹری مانی جاتی ہے کیوں کہے تھے توڑ پھوڑ کیوں کہی تھی ایک وزیرالہ کو تم لوگ اس طرح اس کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہو یہ تم لوگ عزت دیتے ہو اور پھر جس وقت پچھتے ہو تو پھر اسی وزیرالہ علی امین خان کے پیروں میں آکے بیٹھتے ہو اور اسی وزیرالہ علی امین خان کے پیر پکڑ کے ان سے معافی مانگتے اور کہتے ہو کہ جی ابھی علاق صدار ہو علی امین خان صاحب تو ان کا جگرہ بڑھا ہے وہ معاف کر دیں گے اور یہ میرے ساتھی جو یہاں پہ موجود ہیں حیرت پخشن خواہ کے اور ہم سارے ہمارے شاید دلوں میں محسن نکوی معافی کی اتنی کچھ جائش نہیں ہوگی بہتر ہے کہ تم یہاں پہ ہمارے صبر کا پیمانہ زیادہ لبرز نہ کرو اور لوگوں سے معافی مانگو ان خاندانوں کے پاس جاؤ جن کے دل کے ٹکڑے تم نے شہید کی ہیں جن کو زخمی کی ہے تمہارے آرڈرز پہ ہوا ہے ملک میں امن و امان ایسی ٹھیک نہیں ہو سکتی تمہارے آرڈرز پہ میرے وزیراعظم عمران خان صاحب مقدوم شاہ محمد قریشی صاحب ہمارے باقی رکعہ کار جو کے جیلوں میں حسین ہیں تمہارے آرڈرز پہ اور شعباز شریف کے آرڈرز پہ ان سے ملاقاتوں کی اجازت ختم کی گئی ہے ان کو سولٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے اخبار ان کو نہیں دی جاری پوری دنیا سے ان کا رابطہ منقطع کیا گیا ہے تمہارے آرڈرز پہ منافقت نہ کرو موسن نکوی تم تمہارا جو یہ منفقانہ عمل ہے یہ چہرام نے دیکھا ہوا ہے پہلے ساڑھے چار سو ارب روپے کا گندم کا سکینڈل ہے اس کا حساب دو یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں یہ پاکستان تحریک انصاف پہ پورمن جو مات ہے ہم لوگ یہ ڈی چوک جاتے تو کیا ہوتا پورمن مہا پہ ایک چیز نہیں ٹوٹی پورمن طریقے سے گئے پورمن طریقے سے آئے لیڈرشپ موجود ایم این ایس کو ہم نے محفوظ جگہوں میں منتقل کیا ہوا ہے لوگ پوچھتے ہیں ایم این ایس کیوں نہیں تھے اوہ بھائی ایم این ایس کیوں نہیں تھے کیونکہ یہ حکومت ہمارے ایم این ایس کے رشتداروں کو اٹھا کے ان کو زدکوب کر رہی ہے انتظار پنجوتہ صاحب کو اٹھا لیا پرسو مسنگ پرسن ہے وکیل ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کے عزمہ خان صاحب کو صاحبہ کو حلیمہ خان صاحبہ کو ہمارے کتے ساتھیوں کو پیاس فتیانہ صاحب کے بیٹے کو مختلف ہمارے ایم این ایس کو ان کو زدکوب ان کی فیملیز کو کیا جا رہا ہے میرے اپنے گھر پہ بغیر وارنٹ کے ریٹ کیا گیا یہ کون سے ملک میں کون سے معاشرے میں ہوتا ہے کہ لیڈر آف تھی آپوزیشن کی گھر میں آپ ریٹ کر رہے ہو بغیر وارنٹ کے یہ کوئی حالات ہے ملک شعبہ شریف اور محسن نکوی اور اسٹیبلشمنٹ اور آپ کے ایجنسیز کے سربران سعودی ڈیلیگیشن پاکستان میں آیا ہوئے اہلن و سہلن پر میں پاکستان کی حکومت کو اس پوم پورٹی سیون حکومت کو کہتا ہوں کہ سرمایہ کاری آپ کے ان تکتوتوں کی وجہ سے نہیں آئے گی کیونکہ دنیا نے آپ کا مکروح چہرہ دیکھا ہوئے اور پتہ ہے میرے جو ساتھیوں پہ آپ لوگوں نے ٹیئر گیس کے گولے برسائے دو ہزار سے زیادہ لوگوں کو قید کیا آج بھی اڈیلہ اور مختلف جگہوں میں ان کو قید کیا ہوا ہے تحریک انصاف کے برکرز کو ان کو فل پور رہا کیا جائیں کیوں کیا ہوا ہے یہ ہم لوگ نہیں مانتے اور جب پھستے پھر آپ کو خیبر پکستان فاہ حکومت یاد آتی ہے گاند آپ نے خود گولا ہے لوگوں کو آپ نے خود ٹورچر کی ہے ان شہیدوں کا خون مرکزی حکومت شعبہ شریف اور محسن نکوی اور ان لوگوں کے ہاتھوں پہ ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربران کو یہ یاد ہونا چاہیے اور یاد کرنا چاہیے کہ وی گوڈ ڈالے کے بجٹ شو آپ کو نیشنل سیملی دیتی ہے اس کو آپ کاؤنٹر ٹررزم کیلئے استعمال کریں اور صحیح لوگوں کا تاقب کرنے کیلئے کریں نہ کہ معصوم تحریک انصاف کے لوگوں کو اور میڈیا کے لوگوں کو ازاد کوپ کرنے کیلئے اور اٹھانے کیلئے کریں بس ہو گئی ہے کاؤنٹر ٹھک گئی ہے بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کے لوگ امن چاہتے ہیں بلکل غلط ریجیکٹ کرتا ہوں آپ کی ایسرشن چیپ سیکریٹری کو اور آئی جی ٹیپی کو ڈائریکٹ آرڈرز موسن نکوی کے ہیں اور وہ آئین میں اور اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں اسی لیے اسی لیے کل خیبر پختونخواہ اسیملی نے آئی جی سے پاورز واپس کرنے کا بل جو ہے وہ پاس کرائے اور کابینہ نے کی ہے زین کوریش صاحب آپ بت کرنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ لیرد اپوزیشن صاحب نے فرمایا آج کشاور آنے کا مقصد ہائیکٹ آنے کا مقصد اپنی رہداری بل لینا تھا جس طریقے سے پاکستان ذریق انصاف کے قائدین اور کارکنان کے اوپر ستم یہ جو ہے ڈھایا جا رہا ہے جو ظلم اور فستائیت کے نئے باب رکم کیا جا رہے ہیں جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ پچھلے اٹھالیس گھنٹوں میں ڈیڑھ سو سے زائد ایف آئی آر کٹی ہیں بھائی ہزار سے زائد طریق انصاف کے کارکنان کو مختلف جیلوں میں اور تھانوں میں جو ہے پابندے سراسل رکھا گیا ہے اس محول کے اندر کسی قسم کی بہتری چاہنا جو ہے میرے خال سے ممکن نہیں ہوگا آج موسیل نکوی صاحب اگر پشاور تشریف نائی ہیں اور جرگے کا حصہ بن رہے ہیں تو ان کو جو ان کے پچھلے اٹھالیس گھنٹے کے احکامات ہیں ان کے بھی لذر سانی کرنی چاہیے اور ان کو دیکھنا چاہیے یہ جرگہ آپ اسے بہتر سمجھتے ہیں پختون روایات کا حصہ ہے اور یہ جرگہ آج سے نہیں ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے یہ یہاں کی روایت ہے اور یہ یہاں کا مسئل کو سجھانے کا سب سے بہتر طریقہ ہے اس قسم کا پی ٹی ایل کیوپر جس قسم کا اٹیک کیا گیا جس طریقے سے ایک پر امن چیز کو بگاڑ پیدا کرنی کوشش کی گئی میرے سمجھنے میں یہ ایک دامستہ سال تھی اور پاکستان طریقے انصاف کے سارکران میں اور سب پختون تھا میں اس طناب سے شورت پیدا کرنا تھا ان کو اس کے فل فور ایکشن لینا چاہیے پر شاہب وہاں پر موجود ہوں گے وہ سیبر پختون خواہ کے اندر پاکستان طریقے انصاف کو ریپریزنٹ کرتے ہیں حکومت کو ریپریزنٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ہم سب کا طریقے انصاف سے عمران خان کے ورسط مولنے کے پیدا یہ مطالبہ ہے کہ اس کا سل فور حل نکلنا چاہیے اگر تھی شکریل میں اور آئی جی میں یہ احتامات کسی کے کہنے پہ ایکسی ہے تو ان کے سلاف بھی ایکسیل ہونا چاہیے اور اس پور امن جرزے کو جو ہے اس کا ایک سوٹفل ریگرٹ نکلنا چاہیے اور جو ظلم اور فستائیت دھائی جا رہی ہے اس کو بند ہونا چاہیے کیا کہ ملک اور قوم جیسے عمر عیوب صاحب نے درست فرمایا کسی صحیح چلت میں جا سکے جتنے ڈیلیگیشنز اس ملک میں اکنومس ڈیولپنٹ نہیں ہو سکتی تو اگر یہ حکومت اپنے جو بڑے بڑے دعوے ہیں ان کو عملی جامعہ پیرانا چاہتی ہے ان کو شروعات آج سے کرنی ہوگی اور آج جو پشاور میں جرگاہ ہو رہا ہے اس سے کرنی ہوگی یہ بھی جا رہا ہے یہاں پہ میں کروں علی امین خان صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں جس طرح سے وہ شیئر گیا ہے جس طرح سے وہ رکاوٹیں اس نے کھولی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھیوں نے کھولی ہیں جس طرح سے ٹیئر گیس اور گولیوں کا انہوں نے مقابلہ کی ہے کٹی پارڈی مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا پچیس مئی دوزار بائیس کو اسی شہر پشاور میں سے وزیراعظم عمران خان صاحب نے مجھے حکم دیا تھا کہ رستے کھولنے چاہیے ہیں رحمدلہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ کٹی پارڈی ہم نے کھولی ہے اور جس طرح وہ بند تھی انہوں نے کھولی ہے اور آگے گئے اور اپنا مشن انہیں اکمپلیش کیا ان کو وزیراعظم صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے ڈی چوک پہنچنا ہے وہ پرمن طریقے سے وہاں پہ پہنچے کوئی زخمی نہیں ہوا تھا کوئی پتہ بھی نہیں ہلا تھا یہ سب کا سب جو انہوں نے ایک سنسنی خیز مرالہ بنایا ہوا تھا یہ ڈراما بنایا ہوا تھا یہ موسیٰ نکوی شعباز شریف انٹیلیجنس ایجنسیز اور انہوں نے بنایا ہوا تھا کوئی وجہ نہیں تھی وہاں پہ جاتے وہاں پہ تقریر ہو جاتی تو کون سا زمین آسمان اوپر نیچے ہو جاتا آ جاتے واپس پرمن پارٹی ہیں پرمن طریقے سے ہم لوگ اپنا جلسہ جلوس کر سکتے ہیں یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے کون سا ہو گئے تھے کون سا ہو گئے تھے میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ موسن نکوی کو جس وقت اس کے مکروہ آرڈرز یہ وفاقی حکومت کا مکروہ چہرہ دیکھ رہے ہیں ان کے آرڈرز شعباز شریف کے آرڈرز پہ موسن نکوی کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے میں نام لوں آپ چلا بھی نہیں سکتے ہیں ان کے آرڈرز پہ پی ٹی ایم پہ فائرنگ کی گئی اور چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس کو ڈائریکٹ آرڈرز ملے اس پہ صوبائی حکومت پاکستان تحریک انصاب کا کوئی عمل دخل نہیں تھا یہ ان کو ڈائریکٹ آرڈرز مرکل سے ملے جو کہ قانونی طور پہ ان کو مل سکتے ہیں کیونکہ وہ وفاقی حکومت ان کو یہاں پہ پلیس کرتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ شادے ہوئی ہیں یہ خون جو ہے یہ موسن نکوی اور شابہ شریف کے ہاتھوں پہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی جو شہدہ ہیں ان کے درجات بلند کریں اور ان کے لوائکین کو اللہ تعالی سبر جمیل ادا فرمائیں پر یہ بگاڑ وفاقی حکومت کے ہاتھوں ہیں اس کو صدارنے کے لیے ابھی وزیرالہ خیبر پختنخواہ کے قدموں میں آکے بیٹھیں وہ جس وقت انہوں نے خیبر پختنخواہ اور خیبر پختنخواہ کی عزت پہ ہاتھ ڈالا تھا اس وقت یہ کیا ستوپی کے سوئے ہوئے تھے یا نرشے میں تھے ہاں طاقت کے نرشے میں تھے مکروو چہرہ آپ نے دیکھ لیا پر پوردگار بھی ہے یہ ان کی آکڑ رب نے کچھ گھنٹوں میں ہی نکال دیا ہے کہ آج اسی وزیرالہ علیہ امین خان جس کو یہ اریسٹ کر رہے تھے اور وہ آئی جی استعمالباد جو گلیاں بک رہا تھا وہ آج اسی وزیرالہ کے آکے پیروں پر بیٹھے ہوئے یہ رب دکھاتا ہے دیکھیں ہمارا ایک ہی چیز ہے کہ آئین اور قانون پاکستان کے تحت ہر جرگہ ہونا چاہیے جرگے ملک میں ہونے چاہیے اور اس پہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستانی آئین اور قانون کا تقاضہ پورا ہونا چاہیے جو ہمارے ساتھیوں کی رنجشیں ہیں وہ ضرور اس کو ظاہر کریں یہ جرگہ ہماری روایت ہے جرگے میں لوگ جو دکھی ہوتے ہیں وہی جرگہ بلاتا ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے اس کا حل نکالو جرگے میں ان کی جو رنجشیں ہیں وہ سامنے لائیں ضرور لائیں اور اکمتوں کے ان کے جو ڈیمانڈ ہیں وہ سننی چاہیے اور اس کا حل بھی کرنا چاہیے بہت شکریہ